بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضر عبداللہ بن محسود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رمضان میں چیخ سنائے دے گی تو شبال میں شور شرابہ ہوگا اور زقد میں قبائل کی بغابت ہوگی اور زلحج میں خون بھائے گا اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصر رمضان المبارک میں جمعہ کے رات کو ایک چیخ دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گی کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی شریفزادییں اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی اس سال زلزلے کا سرس سے آئیں گے جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اپنی چادریں اوڑ لینا اپنے کاندھ بند کر لینا اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا سبحان القدوس یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائش سے پاک ہے ربن القدوس یعنی ہمارا رب جو نقص پاک ہے جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا موجودہ سال یعنی دوہزار چوبیس میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق بہت ساری تلات گردش کر رہی ہیں پیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا جس میں اس حدیث میں بیان کرتا باقیات پیش آئیں گے آج ہم اس بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو قیامت سے متعلق حدیث اور دیگر روایات بتائیں گے کہ قیامت کی کون کونچی نشانیاں سچ ہیں اور وہ دنیا پر ظاہر ہو چکی ہیں مکمل معلومات کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اور آپ سے گزارشے کے ویڈیو کو آپ پھر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی ہے اس کی درین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قرب قیامت پر دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خاتم النبیین ہونے کی حیثت سے یہ خبر دی ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارد کئی صحیح حدیث دلالت کرتی ہیں سحال بن سعاد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تشہد اور درمیانی املی کے ساتھ اشارہ فرمایا حضرت انس کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے ان دو انگلیوں میں سے ایک کی دوسری فربرتری ہے آپ نے سبابہ اور بستی انگلی کو ملایا امام کرتبی قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیونکہ آپ نبی آخر زمان ہیں آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے حافظ جب نے رجب کا قول ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی جو صحیح مسلم میں موجود ہے کی تفسیر یوں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبابہ اور بستی انگلیوں کو ملایا یعنی قیامت کا قرب زمانہ ایسا ہے جیسے سبابہ کی بستی سے قربت ہے کہ آپ کی بحثت کے بعد آپ کے اور قیامت کے درمیان کسی دوسرے نبی کے آئے بغیر قیامت قائم ہوگی جیسے کہ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میں حاشر ہوں لوگ قیامت کے دن میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے معلوم ہوا کہ حاشر ہوئے جسے قدم پر لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے یعنی لوگوں کا اٹھنا اور ان کا جمع ہونا آپ کی بحثت کے بعد ہوگا تو آپ رسالت اور اپنے آقب ہونے کے ساتھ مبوس ہوئے ہیں لوگ اپنے حشر کے لیے اکھٹے کیے جائیں گے آقب وہ جو تمام انبیاء کے بعد آیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں گویا آپ کی بحثت علامت قیامت میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان سور قمر میں اس طرح ہے قیامت قریب آگئی اور چاند ہٹ گیا یگر کوئی موجزہ دیکھتے ہیں تو مو پھیڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا جادو ہے حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا جیسا کہ یہ صحیح آسانیت کے ساتھ آدھیس متواتر میں بارد ہوا ہے اس عمر پر علماء کا اتفاق ہے کہ شخ القمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور یہ آپ کے نمائم موجزات میں سے ایک ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن معصود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ منہ میں ہم ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا اس کے سامنے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا گواہ ہو جاؤ صحیح مسلم میں ہی حضرت انس کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھنا ہے تو آپ نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھا دیا زجاج فرماتے ہیں بعض مخالف ملت بدتوں نے اس شخص کمر کا انکار کیا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا حالانکہ اس میں عقل کے لیے انکار ممکن نہیں کیونکہ کمر اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اس میں جو چاہے کرے جیسا کہ آخر میں وہ اسے لپیٹ دے گا اور فنا کر دے گا حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جمہور فلسفیوں نے شخص کمر کا انکار کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ آفاقی نشانیوں میں پھٹنا اور مل جانا درست نہیں یہی رائے ان کی میراج کی رات آسمان کے دروازوں کے کھلنے کے بارے میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی قیامت کے دن سورج کو لپیٹنے کے مطالق بھی ان سے انکار منخول ہے ان کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو اولا دین اسلام کے ثبوت پر مناظرہ کریں پھر ان ماہرین کے ساتھ شریک ہو جائیں جو ان کے منکر ہیں اور جب مسلمان بغیر تناقض کے اس کے باز کو ثابت کر دے کہ قرآن میں قیامت کے دن پھٹنے اور مل جانے کے ثبوت پر انکار کا کوئی راستہ نہ ہو تو یہ نبی کے موجزے کے باقی ہونے کو ثابت کرتا ہے حجاز کی وہ آگ جس سے بسرہ میں اونٹوں کی گلدنیں روشن ہو گئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث وضاحت کرتی ہیں کہ سرزمین حجاز سے اس آگ کا نکلنا جس سے بسرہ شہر میں اونٹوں کی گلدنیں روشن ہوئیں علامت قیامت میں سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی جس سے بسرہ میں اونٹوں کی گلدنیں روشن ہو جائیں گی امام نو بھی فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ہمارے زمانے 654 ایسی میں حرہ میدان کے پیچھے شہر کے مشرقی جانب آگ نکلی اور وہ آگ بہت بڑی تھی تمام شام اور شہر والوں کے نزدیک اس کا علم تواتر سے ہے اور مجھے اس شخص نے آگ کے بارے میں بتایا جو اہل مدینہ میں سے ہے وہاں موجود تھا حافظ ابن کسیر فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین ابو شامہ جب نے زمانے میں شیخ المحدثین اور افتاد المورخین تھے نے ذکر کیا کہ 654 ہجری میں جمعہ کے دن جماعت الاخر کے پانچ تاریخ کو مدینہ منورہ کے بعض وادیوں میں ایسی آگ پھیلی جس کی لمبائی چار پرسہ اور چوڑائی چار مین تھی وہ چٹانوں پر بہر رہی تھی یہاں تک کہ اس کی چٹانیں شیشے کی طرح ہو گئیں پھر وہ سیاہ کوئی لے کی طرح ہو گئیں اس کی روشنی میں لوگ رات کے وقت تیمہ شہر جو مدینہ منورہ کے شمال میں چار سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے تک جاتے تھے اور یہ آگ ایک ماں رہی اہل مدینہ نے اسے یاد رکھا ہے اور اس کے بارے میں اشار بھی کہیں یہ آگ اس آگ کے علاوہ ہے جو آخری زمانے میں نکلے گی لوگوں کو جمع کرے گی ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے اور ان کے ساتھ قیلولہ کریں گے جہاں وہ قیلولہ کریں گے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وہ آگ جو میرے لئے باضح ہوئی ہے وہی ہے جسے کرتبی وغیرہ نہ سمجھایا ہے لیکن وہ آگ جو لوگوں کو جمع کرے گی وہ تو دوسری آگ ہے پتخل باری برزن جی اس آگ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ آگ اس کے علاوہ ہے جو آخری زمانے میں نکلے گی لوگوں کو ان کے محشر میں اکھٹا کرے گی اس کے ساتھ رات گزارے گی اور قیلولہ کرے گی اظہری فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں پتنے کی بنیاد امانے آزمائش و امتحان ہیں اس کے اصل اس قول سے معفوض ہے میں نے سونے اور چاندی کو آگ میں پھینکت تاکہ ردی کی امدہ سے تمیز ہو جائے اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہاں یہ وہ دن ہے یہ آگ پر پلٹے سیزے پڑھیں گے یعنی وہ آگ میں جلائے جائیں گے اور کبھی لبس فتنہ قرآن کریم میں آزمائش و امتحان کے معنی میں بھی آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افسوس کہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر ہمیں مان لے آئے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جان چاہا یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں وَلَا هُمْ يَفْتِرُونَ کا معنی ہے کہ وہ آزمائے نہ جائیں اور فتنے کا معنی یعنی وہ امتیں ہیں جو ان سے پہلے تھی ہم نے ان کے آزمائش کی جن کی طرف ہم نے اپنے دشمنوں کے سامنے کہا اور ہم نے ان کو ان لوگوں پر قدرت دی جو ان کو عیزہ دیتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب ہم نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو ہم نے ان کی فیرون اور ان کے سرداروں کے ساتھ آزمائش کی اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کی طرف مبوس کیا ہم نے اس کے پیروکاروں کا اس کے نافرمانوں کے ساتھ امتحان لیا اسی طرح ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مطبعین کی آپ کے مخالف دشمنوں کے ساتھ آزمائش کی جرجانین نے فتنے کی تاریخ اس طرح کی ہے فتنہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ انسان کے لیے خیر و شر بازے ہو جائے کہا جاتا ہے کہ فتنہ تُو زہر جبکہ تُو سونے کو آگ میں جلا دے تاکہ تُو معلوم کرے کہ یہ خالص ہے یا ملاور شدہ اسی سے فتان ہے جو اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سونے اور چاندی کوئی جانچا جاتا ہے لیکن وہ فتنے جن کے وارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں خبر دی ہے کہ آپ کی امت ان قریب اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوگی اور وہ فتنے ان پر بارش کے قطروں کی طرح بھیج جائیں گے تو یہ امتحان و آزمائش کے قبیل سے ہیں تاکہ خیر و شر اور اس کے تعلق کے حوالے سے انسان کی حالت واضح ہو جائے اس میں اہلِ لوگت کے نزدیک بعض دوسرے معنی ہیں نمبر ایک قتل نمبر دو اختلاف نمبر تین عذاب نمبر چاہ تغیر احبال و سمانہ حافظ بن حجر فرماتے ہیں فتنے کے اثر معنی امتحان و آزمائش ہیں شرح میں یہ ناپسندہ چیز کے کشف کے امتحان میں مستعمل ہیں کہا جاتا ہے کہ فتنہ تُزہا جب تُو سونے کو آگ کے ساتھ جانچ کرے تاکہ تُو اس کی امدگی دیکھے مطلوب سے غفلت کے معنی میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے مان اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں دین سے پلٹنے پر مجبور کرنے کے معنی میں مستعمل ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک جن لوگوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو ستایا اور یہ فتنہ گمراہی گناہ کفر اور عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ان تمام معنی کے اعتبار سیاق و قرائن سے ہوگا بہت زیادہ صحیح نصوص دلالت کرتی ہے کہ علامت سعا میں سے کسرت حرج بھی ہے اور وہ قتل فساد فتنوں کا ظہور ان کا پھیلنا شہروں میں ان فتنوں کا نازل ہونا ان کی مصیبت اور ہولناکی کا بڑھنا ہے یہاں تک کہ ان فتن کے شدت سے مسلمان آدمی شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن ہوگا صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا اور ایک فتنہ دوسرے کے پیچھے آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا پھر وہ گزر جائے گا اور دوسرا ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا یہی ہے مجھے ہلاک کرنے والا جب تک اللہ چاہے گا پس زمانہ گزر جائے گا اور اس کے بعد شر ہوگا جیسے زمانہ اپنے اہل کے ساتھ طبیل ہوگا اور ان سے بائید ہوگا تو پتنے مسائف کے لحاظت زیادہ سف اور عظیم ہوں گے جیسے کہ شریعت کی نصوص اس پر شاہد ہیں اور اس کی کئی حبادث و واقعات بھی دلالت کرتے ہیں حضرت زبیر بن عدیس سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس آئے تو ہم نے حجات سے ملنے والی تک علیف کی آپ سے شکایت کی تو آپ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے سبر کرو تم پر جو زمانہ گزرے گا اس کے بعد اس سے بتر زمانہ ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جانے ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بلا شبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نیک عمال میں جلدی کرو ان فتروں سے پھیلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے اس وقت آدمی صحوک مومن ہوگا اور شام کو کافر جو شام کو مومن ہوگا اور صحوک کافر وہ پھر دین کو دنیا کے فائدے کے بدلے فروغ کر دے گا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاز کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہم نے ایک جگہ قیام کیا ہم میں سے کچھ لوگ اونٹ لے کر چرہ گاہ میں گئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کی کہ نماز کیلئے جمع ہو جاؤ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی نبی گزرا اس پر بھی باجب تھا کہ اپنی امت کو خیر کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو برائے سے روکے اس امت کی آفیت اس کی افتداء میں رکھی گئی ہے اور اس کے آخر میں لوگ آزمائش اور ناپسندیدہ امور کا سامنا کریں گے کوئی فترہ آئے گا تو اس کا بعض حصہ بعض حصے کو خوشنما بنا دے گا پھر فترہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا جب وہ گزر جائے گا تو مومن کہے گا کہ یہ میری ہلاکت کا باعث ہے جو آدمی چاہتا ہے وہ جہانم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو تو پھر اس کی موت اس حال میں آنے چاہیے کہ وہ اللہ اور جوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کریں جس کی توقع وہ اپنے لئے کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایسے عمر کی طرف توجہ فرمائے جو لوگوں کو ان فتنوں برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھے لہذا آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان فتنوں سے اللہ کی پناہ پکڑو عامالِ صالحہ میں جلدی کرو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کامل اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے کے ساتھ ان فتنوں سے دوری اختیار کرو اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے تم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو حضرت حضیفہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا اس درسے کہ میں اس میں گرفتار نہ ہو جاؤں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ہم جاہلیت کے شر میں تھے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اسلام کی خیر دائے کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے آپ نے اشارت فرمایا ہاں میں نے کہا پھر کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہے آپ نے فرمایا ہاں اس میں کچھ خرابی ہے میں نے کہا کیا خرابی ہے فرمایا لوگ ہوں گے جو میری ہدایت کے لبا دوسری ہدایت حاصل کریں گے تو ان میں سے کچھ چیزیں پہچانے گا اور کچھ کا انکار کرے گا میں نے کہا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے فرمایا ہاں جہنم کے دربازوں کی طرف بلانے بالے ہوں گے جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول ان کی کچھ صفات بیان فرمائیے فرمایا وہ لوگ ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری زبانوں کے ساتھ کلام کریں گے میں نے کہا اگر یہ وقت مجھ پر آ جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور امام کو لازم پکڑو میں نے کہا اگر ان کی جماعت اور امام نہ ہو تو فرمایا ان تمام فرقوں سے الگ رہو اور کسی درک کی جڑکوں مضبوطی سے پکڑ لے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور تُو اسی حال میں ہو نازل قرب قیامت میں جھوٹے دجال بھی کسیر تعداد میں نکلیں گے جیسے کہ روایت میں کہ قیامت کے علامات اور نشانیوں میں سے جھوٹے دجالوں کا نکلنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے سرکردہ قائد کے ساتھ فتنے کو ہوا دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کی تعداد تیس کے قریب ہے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تیس کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے ان میں سے ہر ایک گوان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اس نشانی کا وقوع ثابت ہوا اور یہ قیامت کے علامت میں سے ہے قدیم اور جدید زمانے میں بہت سے مدیانِ نبوت نکلے ہیں اور یہ بید نہیں کہ جھوٹے قائد دجال کے ظاہر ہونے تک ابھی اور بھی دجال ظاہر ہوں ہم دجال کی پرنے سے پناہ مانتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا فرمایا بلا شبہ اللہ کے قسم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تیس جھوٹے نکلیں گے ان میں سے آخر جھوٹا کانہ دجال ہوگا حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرقین سے مل جائیں گے اور وہ بتوں کی پوجہ کریں گے اور بلا شبہ میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم نبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ناظرین ماضی میں ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ظاہر ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حیات میں اسود انسا نے یمن میں دعوی نبوت کیا اس لحاظ سے یہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں پہلا مردد ہے اسود اسنے کے جنگ جو ساتھی بھی متحرک ہوئے اور وہ یمن کے تمام حصوں پر قابض ہو گئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے وہاں مسلمانوں کی طرف پیقام بھیجا جس میں آپ نے انہیں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے اور ان سے لڑائی کرنے پر اپاہ رہے تھے تو مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا اور اسی جگہ اسود کی بیوی کے تعاون سے اسے قتل کیا کہ جس سے اسود نے اس کے قابن کے قتل کے بعد زبردتی شادی کر لی تھی حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی اسود کے قتل ہونے سے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہوا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں قتل لکھا اس رات آسمان سے بھی آپ کو خبر آگئی تو آپ نے اپنے صحابہ کو خبر دی اس جھوٹے نبی کے ظہور سے لے کر اسے قتل تک تین ماہ کا عرصہ ہے اور ایک قول کے مطابق یہ وقفہ چار ماہ کا تھا اور ان جھوٹے مدیان نبوت میں سے طلحہ بن خولد اسدی ہے جو نوہ جن کو بنو اسد کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تو زرار بن عزرو اس کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ بنی اسد پر عامل تھا انہوں نے لوگوں کو مرتد کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا لہذا طلحہ کی قوت کمزور ہو گئی اور اس کا معاقضہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا اس پر تلوار چلائے گئی لیکن تلوار نے اس پر کوئی اثر نہ کیا تو لوگوں کے درمیان یہ اس حیثی سے مشہور ہوا کہ تلوار اس پر اثر نہیں کر دی لہذا اس کی جمعیت زیادہ ہو گئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئی اور لوگ ابھی اس روش پر تائم تھے جب حضرت ابو بکر نے عمر خلافت کا قرمدان سمالا تو خالد بن بلید کی قیادت میں اس کی طرف لشکر بھیجا دونوں لشکروں کا ٹکراہ ہوا تعلیحہ کا لشکر حضیمت سے دوچار ہوا تو وہ اپنے بیوی کے ساتھ ملک شام کی طرف بھاگ گیا پھر اس کے بعد وہ اسلام لے آیا اور اس کا اسلام بہتر ہو گیا وہ مسلمانوں کے لشکر سے جاملہ اور بڑی جاملہ پشانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا ان جھوٹے مدیان نبوت میں سے مسلمہ بن کذاب بھی تھا جو بن حنیفہ کی جماعت کے ساتھ ہجری کے نمے سال وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا وفد کے جماعہ جانے کے بعد یہ اللہ کا دشمن مرتض مشہور ہوا اور اس کا دعویٰ تھا کہ تاریخی میں اس کے پاس وحی آتی ہے اس کی طرف سیدنا عبو بکر نے خالد بن ولید اکرمہ بن عبی جہل اور شرحبیل بن حسنہ کی سرپرستی میں لشکر بھیجا تو مسلمہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا سامنا کیا اس کے پاس چالیس ہزار جنج اٹھے ان کے درمیان پیسلہ کن مارکہ ہوا جس میں مسلمہ اور اس کے لشکر کو شکر ہوئی مسلمہ بحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا حرب کو غلبہ حاصل ہوا اور علم توحید اور غیر قوم سے بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اردگرد کے طبائل اس سے مل گئے حتیٰ کہ یہ بنو تمین تک پہنچ گئی اور انہوں سے محایدہ کیا اس نے پیش قدمی کو جاری رکھا یہاں تک کہ وہ یامامہ گئی اور وہاں مسلمہ اور اس کے ساتھیوں سے ملی مسلمہ سے شادی رچائی اور جب مسلمہ کا قتل ہوا تو اپنے شہر واپس چلی گئی اور اپنی قوم بن تغلب پلزیر ہو گئی اس کے بعد وہ اسلام لے آئی اور اس کا اسلام بہتر ہوا پھر وہ بسرہ منتقتل ہوئی اور وہیں اس کی وفات ہوئی تابعین اور معبد کے زمانے میں مختار بن ابی عبید صحفی کا ظہور ہوا جو اولاں شیعت کے تارخ سے نمائے ہوا تو شیعوں کی ایک بہت بڑی چماعت اس سے مل گئی یہ محمد بن حنیفہ کی امامت کا قائل تھا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا تھا اور دعوت کرتا تھا کہ جبریل اس پر نازل ہوتا ہے یہ کوفہ اور اس کے گرد نواح پر غالب آ گیا اس نے کوفہ میں ہر اس شخص کو قتل کر دیا جس نے میدان کربلا میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی اس کے اور مصاب بن زبیر کے درمیان متعدد مارکہ بپا ہوئے آخر کار ایک مارکہ میں اسے شکست ہوئی اور مصاب کو غلبہ حاصل ہوا لہٰذا مختار قتل ہوا اور مسلمانوں کو اس خبر سے خوشی ہوئی دوستو لونڈی کا اپنے مالک کو جرم دینا اور برہنہ پا برہنہ بدن اور بکریوں کے چرباہے گڑریے بلند قامت عمارتوں پر فخر کریں گے یہ ہیں قیامت کی وہ نشانیاں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے ان میں سے بعض ظاہر بھی ہو چکے ہیں جو درد زیر ہیں لونڈی کا اپنی مالکہ یا مالک کو جنب دینا لوگوں کا بلند قامت عمارتوں پر فخر کرنا جھوکنیوں میں زندگی گزارنے والے اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں کا اپنے گھروں کی تلزین و آرائش میں لگ جانا مذکورہ علامات کی نشان دہی حدیث جبریل سے ہوتی ہے جب جبریل نے حضور کی مجلس مبارک میں حاضر ہو کر اسلام ایمان احسان و قیامت کے متعلق دریات فرمایا تھا چنانچہ جبریل نے آپ سے قیامت کے ظہور کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا اس مسئلے میں مسئول سائل سے زیادہ جانتا ہے تو پھر جبریل امین فرمانے لگے کہ اس کی نشانیوں سے ہی آگرہ کر دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ لونڈی مالکہ کو جنم دے گی مزید یہ تو دیکھے گا وہ لوگ جن کے پاس قدموں پہننے کے لئے جوتے نہیں تندھاپنے کے لئے پوشاک نہیں آتش شکم سرد کرنے کے لئے نیوالہ بھی میسر نہیں وہ بلند و بالا اور رفی و قامت امارتوں پر فخر کرنے لگیں گے صحیح مسلم اس حدیث میں علامت قیامت کے حوالے سے جو بات قابل ذکر کی گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ حالات اور قدریں تبدیل ہو جائیں گی تمام امور کی باغ دور اہل لوگوں کے ہاتھ آ جائے گی یا ہر کام اپنے غیر محل سے سر انجام پائے گا یعنی بیٹا آتا ہو جائے گا جبکہ مائن لونڈیاں ہوں گی اور یہ ہوگا بھی اس وقت جب اسلام کے وسط اطراف عالم میں ہوگی لونڈیوں کی قصت ہوگی اور لوگ انہیں محل و سراؤں میں رکھیں گے جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولادیں ہوں گی چنانچہ اس مائنے میں آدمی اپنی ماں کا مالک ہوگا کیونکہ ماں تو اس کے باپ کی لونڈی تھی اور باپ کی ملکیت تو اس کے اولاد بیٹا بیٹی کی طرف لوٹتی ہے اور وہ باپ کے حسب نصب میں شلیق ہوتا ہے اسی طرح برہنہ پاؤں برہنہ بدن گڑھنیوں سے مراد وہ جاہل اور ظالم لوگ ہیں جن کے مالدار ہونے کی وجہ سے احتدار بدل جائیں گے اور وہ لوگوں کے لیڈر من بیٹھیں گے بلند و بالا امارتیں بنانے میں وہ فخر محسوس کریں گے بلکہ اسے وجہ فخر و گرور ٹھہرا کر اس میں مسابقت کرنے کی کوشش کریں گے اللہ میں محمود توجیر ہی فرماتے ہیں امارتوں میں فخر و گرور سے مراد ہے کئی منزلہ اور سر بکپ گھر تعمیر کریں گے جو بڑے خوبصورت مزین آرستہ اور مضبوط بنیادوں بھالے ہوں گے مزید یہ کہ بڑے وسیع اور کثیر المجالج ہوں گے یہ سب ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے جس سے برہنہ پا اور برہنہ لوگوں کے پاس مال دولت کی فاروانی اور دنیا کی فاروانی آئی ہے علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اگرچہ اس حدیث کے محفوظ میں صلق و قلق یہاں اختلاف ہے لیکن ابن تین فرماتے ہیں کہ اس میں سات طرح کے اقوال کا اختلاف ہے لیکن وہ سب آپس میں ملتے جلتے ہیں خطابی فرماتے ہیں اسلام کی وسط سے مراد اہل اسلام کا سرزمین شرک پر غلوا ہے ان کے اولادوں کو قید کرنا اس وقت جب کوئی شخص لونڈی کا مالک بن کر اس سے بچہ پیدا کرے گا تو وہ بچہ اس لونڈی کا مالک ہوگا کیونکہ وہ اس کے مالک کا بیٹا ہے امام نوبی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے اگرچہ یہی رائے اپنائی ہے لیکن مجھے اس رائے کو تسلیم کرنے میں تعمل ہیں کیونکہ جب بات آپ نے فرمائی تھی یا اسلام کا آغاز تھا تو اس وقت لونڈیاں مسلمانوں کے لیے بچے جنم دے رہی تھی جبکہ حدیث کا سیاق کلام ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ابھی ہوئی نہیں بلکہ قرب قیامت میں واقع ہوئی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ مالکہیں ایسی ماں کو فروغت ہوں گی جو اولاد والی ہوں گی یہ کام اتنی کسرت سے ہوگا کہ بادشاہوں کی عادت بن جائے گی کہ اولاد والی لونڈیاں خرید ہیں ایسے ہی لا شعوری میں بیٹا کی ماں کو خریدے گا واضح ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ دو بجا سے ہوگا یا تو جہالت کی بنیاد پر ہوگا کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بچوں والی ماں فروغ کرنا حرام ہے یا پھر دوسرا یہ کہ لوگ احکام شریع کے مزاق رہانے کی خاطریوں کریں گے تیسری رائے یہ ہے کہ یہاں قیامت سے پہلے حالات کی خرابی کی طرف اشارہ ہے نو بھی فرماتے ہیں کہ اولاد کی ماں کے ساتھ سلوک کا مفہوم متعین کرتے ہوئے اس پر محمول نہ کیا جائے کہ جائز بیٹا ہی اپنی ماں کو خریدے گا بلکہ ان کے علاوہ صورتوں میں بھی اسے تصور کیا جائے گا وہ اس طرح کے لونڈی رفیق کے نکاح یا زنا کی وجہ سے ایک ایسے آزاد کو جنم دیتی ہے ایسا آزاد جو کہ اس کے حقیقی مالک سے نہیں ہے پھر لونڈی کو دونوں صورتوں میں جائز بے کرتے ہوئے فروغ کر دیا جاتا ہے ایسے ہی اس کے فروغ تھونے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا بیٹا یہ بیٹی اسے فرید لے گی چوتھا خود یہ ہے کہ اولاد بالدین کی بڑی نافرمان ہو جائے گی بیٹا اپنی ماں کی توہین کرتے ہوئے ایسے پیش آئے گا جیسے مالک اپنی لونڈی سے پیش آتا ہے اسے گالیاں دے گا مارے گا اور خدمت لے گا اسے مجازی طور پر مالک کہا گیا ہے یا پھر یہ مراد ہوگی کہ مربی کا رب بن جائے گا تو اس وقت اس حقیقت پر محمول کیا جائے گا اپنے عموم کے اعتبار سے یہ بہترین دوجی ہے کیونکہ حدیث اس بات کی بضاحت کر رہی ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے معاملات کلٹ کلٹ ہو جائیں گے اور مربی جس کی تربیت کی جاتی ہے خود وہ مربی تربیت کرنے مالا ہو جائے گا باقی رہی یہ بات کہ لوگ عبارتوں پر فخر کریں گے تو وہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہی ہے لوگ کسرت مال کے سبب تجین و آرائش کے ساتھ گھروں کو بسی کرنے میں مساقت کر رہے ہیں حتیٰ کہ پقیر و ضرورت مند لوگوں نے بھی کئی منزلہ گھر بنا لیے ہیں اس میں مساقت بھی کر رہے ہیں ناظرین تمام باتیں جن کے صادق و مزدق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی پوری ہو چکی ہیں جیسے کہ عمر بن خطاب رجی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہے اور عبداللہ بن عباس رجی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے جبریل نے آپ سے کہا کہ مجھے قیامت کے مطالب بتائیے وہ کب آئے گی تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ پانچ باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہاں اگر تجھ آتا ہے تو قیامت کے علامتیں تیرے سامنے بیان کر دیتا ہوں جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے بیان کر دیجئے تو آپ نے فرمایا جب تُو دیکھے کہ لونڈی نے اپنی مالکہ یا مالک کو جرم دیا ہے اور تُو دیکھے کہ بکریوں کے چرباہے امارتیں بنانے میں فقر محسوس کر رہے ہیں اور تُو دیکھے کہ بھوکے برہنہ پا اور برہنہ بدن لوگ عوام لیڈر بن گئے ہیں تو سمجھ لینا یہی قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے جبریل نے دریات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے چرباہے برہنہ پا اور بدن سے کون لوگ مراد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد عرب ہیں مسند ہے مر حافظ شاہ کے رحمت کہتے ہیں کہ اس کی سنجھ صحیح ہے امام کرتبی فرماتے ہیں اس سے مقصود حالات کے تبدیلی ہے یعنی بلدوں کے ہاتھ زمان میں حکومت آ جائے گی تو ملکوں پر قہر و جبر کے ساتھ قبضہ کریں گے جس کی وجہ سے ان کے ہاں مال کی فرابانی ہو جائے گی اور مضبوط عمارتیں بنائیں گے پھر ان پر فخر کرنے میں اپنی حمد صرف کریں گے یقین اپنے زمانے میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا ابن رجب حمبلی فرماتے ہیں کہ حدیث میں علامت قیامت کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کا مطلب ہے کہ معاملات نا اہل لوگوں کے سفرد کر دی جائیں گے جیسے کہ آپ نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا جس نے قیامت کے مطالق سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کام نا اہل لوگوں کے سفرد کر دی جائیں گے تو پھر قیامت کے انتظار کرو چنانچہ جب برانہ پا بدن اور گڑر یہ لوگوں کے لیٹر بن جائیں باضح رہے کہ یہی لوگ جاہل و جالن ہیں اور مالدار امارتوں میں فخر کریں تو یہی چیز دنیا کے نظام کو خراب کرنے والی ہے جامعہ العلوم الحکم حافظ ابن حجر فرماتا ہے کہ امارتوں میں فخر سے مراد ہے کہ ہر کوئی جب امارت بنانے کا ارادہ کرے گا تو وہ چاہے گا کہ میری امارت دوسروں سے زیادہ بلند ہو یا پھر یہ کہ امارتوں کے نقش و نکار اور تذیر و آرائش میں فخر کریں گے اس سے بھی زیادہ عام معنی مراد ہوگا قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ نے بتلایا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی چنانچہ ابو موسیٰ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بلا شبہ قیامت سے پہلے چند دن ایسے بھی آئیں گے جن میں علم اٹھ جائے گا جہالت اتر پڑے گی اور اس میں قتل و فساد کسرت سے ہوگا صحیح بخاری سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک علم اٹھا لیا جانا جہالت کا عام ہو جانا شراب پیا جانا اور زنا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں صحیح بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بقی قریب آ رہا ہے جب علم کم ہو جائے گا فیتنے ظاہر ہوں گے اور قتل و فساد بہت زیادہ ہو جائے گا صحیح بخاری ابن العربی فرماتے ہیں مشاہد کا کہنا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد علم کا وجود دلوں سے مٹ جائے گا علم ہم سے پہلوں کے پاس تھا پھر ہمارے سپورٹ کیا گیا اب ہمارے اندر علماء کی موت سے علم اٹھ جائے گا بعض علماء کا کہنا ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے مراد ہے بے عملی چنانچہ لوگ قرآن حفظ دو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے میرے نزدیک تین طریقوں سے علم ختم ہوگا ایک ایک آدمی گناہ کا اٹھ کاب کرے گا چنانچہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے علم ختم ہو جائے گا نمبر دو ایک آدمی قرآن کی قرآن کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا نمبر تین ایک عالم خوت ہوگا اس حال میں کہ اس کے علم سے کسی نے بھی کوئی نفع نہیں اٹھایا ہوگا امام کرتا بھی اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم قلید ہو جائے گا اور جہالت کسی ہو جائے گی چنانچہ قلت علم اور کسرت جہل تمام ممالک میں عام ہے فرماتے ہیں کہ میرا نزدیک علم کو اٹھ جانا اس کی قلت سے مراد ہے علم کے مطابق علم چھوڑ دینا حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نقص علم سے مراد کہ پوری دنیا کو نسیان لاحق کر دیا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نقص علم سے مراد علمہ کی موت چنانچہ جب کوئی عالم فوت ہوگا تو اس کا جہانشین پیدا نہیں ہوگا اس طرح جن جگہوں سے علمہ اٹھ جائیں گے وہاں سے علم بھی اٹھ جائے گا فتح البالی رفع علم اور کسرت کے بارے میں جتنی حادیث بھی آئی ہیں ان سے مراد علمہ فوت ہو جائیں گے سب جاہل لوگ رہ جائیں گے لوگ انہیں ریڈر بنائیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے عبداللہ بن عمر بن عاز فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ تعالی علم کو براہ راست نہیں اٹھا لے گا بلکہ وہ علماء کو قبض کرنے کے ساتھ علم کرے گا روح زمین میں کوئی بھی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جہلہ کو اپنا لیڈر بنائیں گے ان سے سوال کریں گے وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودا کے موقع پر اونٹ پر فضل ابن عباس کے پیچھے سوار تھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا امامہ ابو باہلی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازم ہوئی تو ہم آپ سے زیادہ سوال کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور بچنے کی کوشش کرتے تھے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پاس ایک عربی آیا ہم نے اسے ایک چادر رشوت میں دی اس نے پگڑی باندھی میں نے اس کے دھائیں جانب لٹکائے ہوئے پگڑی کے کپڑے کا حاشہ بھی دیکھا پھر ہم نے اس سے کہا کہ اس سے سوال کر چنانچہ اس نے کہا اللہ کے نبی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ مساحف ہمارے پاس ہیں ان سے ہم خود بھی سیکھتے ہیں اپنے بچوں اور خادموں کو سکھلاتے ہیں آپ نے اپنے سارے مبارک اٹھاتے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے یہ یہودوں نصار آئے کہ ان کے پاس مساحف نہیں ہیں ان کے باوجود ان کے انبیاء جو لے کر آئے تھے ان میں سے ایک حرف سے بھی ان کا تعلق نہیں خبردار علم چلے جانے سے مراد علماء کا چلے جانا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی گزشت حدیث کے حوالے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حافظ کے سینے سے مٹ جائے گا بلکہ اس سے مراد ہے کہ علماء چل بسیں گے لوگ جوحلہ کو لیڈر مانیں گے وہ جہالت کے ساتھ فیصلے کریں گے چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے آج سے پہلے یہ بات کہی تھی وہ ہمارے بک پر کیسے ساتھ دکھا رہی ہے ابن بطال فرماتے ہیں اسی حدیث پر مشتمل قیامت کی جتنے علامات بیان کی گئی ہیں وہ سب خاص طور پر ہم نے اپنے زمانے میں دیکھ لی ہیں چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کم ہو گیا ہے اور جہالت عام ہو گئی ہے لوگوں کے دلوں میں بقیلی بڑھ گئی ہے فتنہ عام ہو گئے ہیں اور قطل و غارت کچھ رکھ سے ہونے لگی ہے اس وجہ سے سلق طلب علم پر ہارتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم قبض ہونے سے پہلے لازمی حاصل کرو اور اس کا قبض ہونا علماء کا چلے جانا ہے تم پر عمل کرنا لازم ہے بلشور تمہارا کوئی ایک نہیں جانتا کہ کب وہ اس کا مہتاج ہو جائے لہذا تم پر علم حاصل کرنا لازم ہے ہاں کنہ و قرید سے بجھاؤ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ علماء جا رہے ہیں اور تمہارے جہلہ علم سیکھتے ہی نہیں لوگوں علم اٹھ جانے سے پہلے سیکھ لو کیونکہ علم علماء کے چلے جانے سے اٹھ جاتا ہے اس بات کا کل مردہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہو گیا ہے چنانچہ علم تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہی باقی رہ گیا ہے حاصل اللہ بن عمل وقیر علم کے اٹھ جانے سے مراد دینی اور شرع علم کا اٹھ جانا ہے جیسے کہ آج ہمارے زمانے میں ہوا ہے جہاں تک دینوی یا سائنسی علوم کی بات ہے تو اس میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے اور دینوی مفادات سے متعلقہ علوم میں بہت سا اضافہ ہو چکا ہے ناظرین جہاں تک اس رمضان میں قیامت آنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آواز ہوگی اور زیخت میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذلحجہ میں حاجوں کو لوٹا جائے گا دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک آواز سنائے دے گی شہبال میں شور شرابہ ہوگا اور زیخت میں قبائل کی باہر میں کشمہ کش اس سال حاجوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا کشت و خون ہوگا بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ اور اقبہ میں ہوں گے اس حوالے سے بہت سے روایات اور بھی آئی ہیں جیسے کہ محمد علی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہمارے مہدی دو نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں ہیں رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا اور پندہ رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہوا یہ حقیقت بات ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے جبکہ چاند گرہن ہمیشہ ایام بیض یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو ہوتا ہے لیکن ظہور مہدی سے قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی ولیت سے روایت ہے کہ آخری زمانے میں سفیانی کے ہاتھوں ہم اہل دمشق پر رمضان کے دنوں میں مسائل کے پہاڑ پورتے دیکھیں گے پس لوگوں کی کسیر تعداد رمضان کے مہینے میں ہلاک ہوگی دمشق کی طرف اس سفیانی کا ظہور ہوگا اس کے ساتھ قبیلہ قلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی لوگوں کا خون بہانہ اس کی خاص عادت ہوگی یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو ہلاک کر دی جائے گا جب وہ حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا ناظر یہ بھی عجیب اتفاق ہے اکثر رمضان المبارک میں دنیا کے اکثر علاقوں برشمول ہرمین شریفین سمیز جمعہ کی شب پندر بھی شب ہو چکی ہے یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ رمضان المبارک میں جمعہ کی شب میں پندر بھی شب ہو اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی ایسے اتفاق کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رمضان المبارک ہے جب تک کہ وہ واقعہ ظہور نہ ہو جائے اور آگے آنے والے نشانیاں بھی جو کہ احادیث میں بیان کر دی گئے ہیں اس کی تصدیق نہ کر دیں رمضان المبارک کی ان نشانوں سے متعلق گوکہ احادیث ضعیف ہیں مگر ان کی تعداد قصیر ہے اور چونکہ یہ احادیث کسی عقیدے اور شرعی مسئلے سے متعلق بحث نہیں کرتی صرف ان میں واقعہ سے متعلق خبر ہے لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر ہمیں احادیث اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اگر اس سے مشابق کسی باقے کا ظہور ہو جائے تو اس سلسلے میں علماء اکرام اور اہل علم پر لازم ہوگا کہ اصل حقیقت کچھ جانے اور امتی صحیح رہنمائی فرمائیں ہماری رائے میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو چودہ سو سال پہلے گزر چکا ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی ہدایت بھی تمام کر دی ہے رفتہ رفتہ کر کے قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ابھی تک لا تعداد فتنوں سے دنیا کا باستہ پڑ چکا ہے بلکل اسی طرح اگر رمضان میں چیخ والی روایت میں کوئی صداقت ہے تو یقینی طور پر وہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا اس لئے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دوہزار چوبیس کا رمضان ہی ہوگا کیونکہ ابھی چند نشانیوں کا ظہور باقی ہے ہماری راہ ہے کہ علماء اکرام کو اس معاملے میں عوام کو باخبر کرنا چاہیے باقی دوستوں آپ کو بھی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اپنے زندگیوں میں ہم نے اور آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے گئے متعدد نشانیوں کو دیکھ لیا اس لئے ہر دم اور ہر پل ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ایک دم سے کسی فتنے کا شکار اس طرح نہ ہو جائے کہ زندگی کی محلتی ختم ہو جائے اور توبہ کا موقع نہ ملے ناظرین جاتے جاتے آپ کو قیامت کی چند اور نشانیوں کے بارے میں بتاتے چلیں قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ نے اترا دی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ جانور آسمانوں سے کلام کریں گے آدمی کی ران بتائے گی کہ اس کی بیوی سے اس کی ادم موجودگی میں کس نے بات کی ہے جوتوں اور کڑے یعنی چاہوک کا بات کرنا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کر لوگوں سے متوجہ ہوئے اور فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی بازار میں گائے ہانک رہا تھا جب وہ اس پر سوار ہو گیا اور اس کو مارا تو گائے کہنے لگی ہم ان کاموں کے لئے پیدا نہیں کیے گئے ہم صرف کھیتی کے لئے پیدا کی گئے ہیں لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا سبحان اللہ گائے بھی بات کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس پر ایمال لائے ہیں کیونکہ ابو بکر اور عمر وہاں موجود نہ تھے ابو سعید فرماتے ہیں بھیڑی انہیں بکری پر چھلانگ لگا کر اسے اچک لیا تو چروہا اسے بچا لے گا پھر بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ گیا حدیث میں بیٹھنے کے الپاس اک آہ آئے ہیں جس کے مانے پشلی ٹانگیں زمین پر پھیلا کر سرین پر بیٹھنا اور اگلی ٹانگیں کھڑی کرنا چنانچہ عربی میں کہتے ہیں اکال کلب ونحوا کتے بغیرہ کرپشلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سرین پر بیٹھنا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کرنا اور کہنے لگا کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں اللہ نے جو مجھے رزق دیا ہے تم اسے چھینٹا ہے آج بھی کہنے لگا تاج جو ہے بھیڑیا اپنے دم پر بیٹھ کر انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے تو پھر بھیڑیا کہنے لگا کیا اس سے بھی زیادہ تاج جو والی بات کی میں نے تجھے خبر نہ دوں اور وہ یہ کہ محمد یسر بھی اس بارے میں لوگوں کو پہلے ہی آگا کر چکے ہیں وہ اس طرح کہ ایک دن ایک چرواہ اپنی بکریوں کو ہاکتا ہوا مدینہ داخل ہوا وہ انہیں مدینہ کے کسی گوشے میں دے گیا اسی دوران اپنے حکم دے کہ نماز کی منا دی ہوئی پھر آپ نکلے اور چرواہی سے کہا کہ انہیں بتاؤ تو اس نے بتایا پھر آپ نے فرمایا اس نے سج بولا وہ ذات کے تسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے کلام نہیں کریں گے اور جب تک آدمی کے جوتے کا تسمہ چابو کا کنارہ بات نہیں کرے گا اور آدمی کی ران اسے خبر دے گی کہ اس کی بیوی نے اس کے بعد باتیں کی ہیں ان روایت میں بھی اختلاف ہے جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے وہ جمعدات و حیوانات کے بارے میں جو اس خالق رحمان نے مقدر فرمایا ہے اس میں سے جب چاہے پیدا فرما سکتا ہے اور جس چیز کو چاہے پیدا فرما سکتا ہے کیونکہ خلق و سلف میں سے جو قائد کے ماہرین ہیں ان کو وہی رائے ہے جو کئی احادیث میں آئی ہے یعنی حجر و شجر جیسے عمومی طور پر اس کے فرما بردار ہیں ایسے ہی ندکل کلام میں بھی اس کی مشیط کے تابع ہیں آپ کو جن علامات کے بارے میں مختلع کیا گیا ہے ان میں قطع رحمی بری ہمسائی کی فواہش و فسادات کا عام ہونا بھی ہے حلد عبداللہ بن عمر و عاز کی روایت ہے اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا فیامت اس وقت ہی آئے گی جب فواہش و منقرات اور قطع رحمی بری ہمسائی کی عام ہو جائے گی مسند احمد جس بات کی آپ نے اطلاع دی تھی وہ پوری ہو چکی چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے آج لوگوں کے درمیان فسادات قطع رحمی ہمسائی کی برا سلوک دیکھ رہے ہیں محبت کی جگہ بغض و نفرت نے لے لی ہے آج پڑوسی پڑوسی کو پہچانتا ہی نہیں عجز و اقارب ایک دوسری کی موت و حیات سے بے خبر ہیں ان کی باہی میں روائیوں پر ہم حسبن اللہ و نعم الوقی بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ قرآن و سنت میں قطع رحمی پر بڑی تنبیہ کی گئی ہے اور اسے جنت سے محرومی اور دوری کا سبب قرار دیا ہے قرآن کریم میں ہے اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے اگر تم اُلٹے مو پھر گئے تو زمین پر فساد برپر کروگے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ ہوگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ علم کے اس قضانے سے مستفید ہو سکیں ہم ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا آپ کا حامل و ناصر ہو فی امار اللہ آخر میں پیارے دوستو ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا پہلے میرے تمام ساتھی مائے بہنیں سب ملکا میرے ساتھ درو شریف پڑھ لیں اور کسرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا درود ابراہیم پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلی آلی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے خطاکار بندے ہم تیرے آجز بندے تیرے پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہمارے خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لیں اے پاک پروردگار ہم سب کو سچا اور پتکہ مسلمان بنا دے ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے ہمیں کامل اور پختہ ایمان بالا بنا اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلہ سے بیدار کر دے اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو دین دنیا میں عزت عطا فرما اے ارش مولا کے مالک اے حکمت والے اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا جس طرح سے پہلی قوم گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوم نے اپنے انبیاء کے نافرمانی کی ہے اے اللہ تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تُو نے پچھلی قوم پر نازل کی ہیں اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قوم مبتلا ہوئی ہیں اے مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فحل سے جو تیری ناراض کی اور تیرے غزب کا سبب بنا اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے ہمیں صرف اسے نیکی کی توفیق عطا فرما ہم نیکی کی باتوں کو سننے بالے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے بالے بن جائیں اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ یہ دور فترے کا دور ہے امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائی جاتے ہیں تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو قریم ہے تو رحیم ہے تو رحمان ہے تو غفور الرحیم ہے تو ہمارے گزشتہ گناہ کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لئے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے تن من ہمارے دل کو دماغ کو روح کو جسم کو پاکی سا بنا دے ہمارے دلوں پر لگے زن کو ہمارے دلوں ہمیں اپنے عظام اور رسوائی سے بچا اے بات بردکار تمام مسلمانوں کی افلاس سستی اور غفلت سے حفاظت فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا جھنٹا فلند فرما اے اللہ کل امت محمد یا کو حشر کی رسوائی سے پناہ انعیت فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہم شیطان اور نفس کے شر سے بچا اے پاک بردکار ہمارے قدموں کو سرات مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غزب سے بچا لیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندی رابندے ہوں اور ہمیں تُج سے قریب کر جو تیری یاد دلاتے رہے اور ہمارے ایمان میں اضافی کا صفح بنے اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل چندت ہو اور تیری رضا کا حضور اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کرنے ہمیں وہ دولت نہ دے جس کے خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں ہمیں وہ علم نہ دے جس ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں اے پاک پربتگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جس آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرماتے یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکل اور پریشانیوں میں خوشوں میں راہتوں میں کبھی بھی اکیل امت چھوڑنا اے پاک پر وردکار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکے جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے اے مولا کریم نیکی کی باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد ونسر فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیر تطا فرما اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا گیا اللہ ہمارے ان تمام حاجات کو ہمارے ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے آدھا ہوں گئے جو ہمارے دلوں میں اپنے حضور شرف قبولیت اتا فرما ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ نور دانا ہماری جھولی کو بھر دینا اے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرما آمین 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 یا رب العالمین